اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابل قاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعالی بیتی تیبین الطاہرین المعسومین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابه الكریم والفرقانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ معزز سامین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو آج آپ کے سامنے ایک انتہائی حساس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں میری ذمہ داری لگائی گی ہے سوشل میڈیا اور ہماری ذمہ داریاں سوشل میڈیا لفظ ہی حساس ہے اور وہ بھی اس دور میں یقیناً انسان جیسے جیسے ترقی کرتا گیا جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا تو خبروں کی ذرائع بھی ایسے ایسے ترقی کرتے گئے اور آگے بڑھتے گئے ایک دور تھا جب گلی محلوں میں بازاروں میں بقیدہ دف بجا کر اعلان کیا جاتے تھے پھر ایک دور آیا جب بڑے بڑے چبوتروں پہ میناروں پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا جاتا تھا پھر انسان نے ترقی کے مراحل کو تیہ کیا ایک وقت آیا کہ خطوں کتابت اور علچیوں کے ذریعے سے ایک دوسرے کو خبریں پہنچائی جانے لگیں وقت گزرتا گیا ریڈیو کے زمانہ آیا ایک سٹوڈیو میں ریڈیو میں سٹیشن میں بیٹھ کے ایک انسان بور رہا ہے اور لوگ اس کو منتقوں میں مناحل میں سن رہے ہیں ترقی ہوتی گئی پھر ٹیلی ویزن کا زمانہ آیا پھر سوشل میڈیا کا دور آیا اب جیسے جیسے انسان نے اپنے ترقی کے مراحل کو تیہ کیا ویسے ویسے انسان کی سوچ بھی ان مراحل سے گزرتی گئی ویسے ویسے ابلاغ کے ذریعے بھی تبدیل ہوتے گئے میل کا دور ہے فیکس کا دور رہا ٹیلی فون کا دور آیا آج ہم اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں کہ پوری دنیا کی معلومات ایک چھوٹے سے آلے کے اندر موجود ہیں جس کو آپ موبائل کہتے ہیں آپ یہاں بیٹھے ایک گلوبل ویجل ویلج کو ایک پوری دنیا کے نظام کا مطالعہ کر سکتے ہیں ایک زبان میں نہیں مختلف زبانوں میں آپ اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں دوسروں کی معلومات کو لے سکتے ہیں اپنی معلومات کو ان تک پہنچا سکتے ہیں جہاں اس میڈیا کے فوائد بھی ہیں وہاں اس میڈیا کے نقصانات بھی ہیں آج میں آپ کے سامنے یہ کہنے کے لئے حاضر نہیں ہوا کہ ہم اس میڈیا کو چھوڑ دیں اور نہ ہی یہ کہنے کے لئے حاضر ہوا ہوں کہ ہم اس میڈیا کو اپنا لیں میری درخواست فقط اتنی ہے کہ ہم نہ ہی اس کو چھوڑیں نہ ہی اس کو اتنا اپنائیں بلکہ درمیانی رستے میں رہیں جہاں جھوٹ کا دور دورہ ہے وہاں سچ کی آگاہی بھی دینی چاہیے جہاں پر کفر ہے وہاں اسلام کی تعلیمات بھی آنی چاہیے جہاں احمد تحرین پر اگر الزامات لگائے جا رہے ہیں وہاں ان کے بیانات ان کے ارشادات کی بھی ترویج ہونی چاہیے ہمیں اپنے بچوں کو جدید دور کے لئے تیار کرنا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے آنے والے بچے ہمارے آنے والی نسل آنے والے حالات کے لئے کیسے تیار رہے گی اب وہ دور نہیں رہا کہ آپ حکمرانی کریں بچوں کو کھینچیں کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو آج وہ دور ہے کہ آپ ان کے ساتھ فرینڈشپ کر کے ان کو مستقبل کے بارے میں تیار کریں اگر آپ تیار نہیں کریں گے تو یقینی طور پر آپ کا بچہ اس دور میں کہیں نہ کہیں مستگائیڈ ہو جائے گا اور اگر آپ کا بچہ مستگائیڈ ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلی غلطی ان والدین کی ہوتی ہے جنہوں نے آنے والے دور کے لئے اپنے بچوں کو تیار نہیں کیا ہوتا ہمارے بچے ہم سے مختلف ہیں ہمارے بچے ہمارے دور کے نہیں ہیں آنے والے دور کے ہیں اور آنے والے دور کے لئے ہی ان کو تیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ اس کے فوائد کیا ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں آپ کے سامنے ہے کہ آج ہم اگر کسی حدیث کو لینا چاہیں کسی معلومات کو لینا چاہیں تو ایک منٹ کے اندر لے سکتے ہیں اس دور میں جہاں ایک حدیث کو لینے کے لیے یا کسی بھی کلام کو لینے کے لیے علماء اکرام مہینوں سفر کیا کرتے تھے آج وہ دور ایسا نہیں رہا وہ دور یقیناً آج کی دور سے مختلف ہے اور آج کا دور اس دور کے مقابل میں نہیں ہے دور تبدیل ہو چکے ہیں سوچ کو بھی تبدیل کرنا ہوگا ہمارے بچوں کو بتانا ہوگا کہ تعلیمات محمد و حال محمد کیا ہیں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا جو کہ آپ کے ذہن کے لیے انتہائی مفید ہوگی کہ اگر آپ نے اپنے گھر میں ایسی لگایا ہوا ہے تو ایک آسان سی مثال ہے کہ اس ایسی کو چلانے کے لیے ایک ریموٹ موجود ہے اگر گرمی میں آپ کولنگ کا بٹن نہیں دبائیں گے ہاٹ کا بٹن دبائیں گے تو وہ گرمی میں گرم ہوا دے گی جو کہ آپ کے لیے آپ کے کمرے کے لیے آپ کے ہاول کے لیے مناسب نہیں ہے وہاں کوئی بیٹھ نہیں سکے گا اور اسی کے برعکس اگر سردی میں کولنگ کا بٹن دبائے جائے گا تو وہ مشین آپ کو تھنڈی ہوا دے گی جو کہ سردیوں میں آپ کا وہاں بیٹھنا بھی محال کر دے گی تو یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ اس مشین کا استعمال اس ریموٹ کے ذریعے سے کیسے کرتے ہیں آپ نے بتانا ہے کہ گرمیوں میں کولنگ کا بٹن دبائے جائے گا تو آپ اس مشین سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں سردیوں میں ہارٹ کا بٹن دبائے جائے گا تو آپ گرم ہوا لیں گے اور سکون سے بیٹھ سکیں گے اگر بچے کو تیار نہیں کریں گے تو یقیناً وہ ایسا کرے گا کہ ان آلات کے ذریعے سے گرمیوں میں ہارٹ کا بٹن دبائے گا سردیوں میں کولنگ کا بٹن دبائے گا تو یہ اس کے ذہن کے لئے نقصان دے ہوگا اس کی آنے والی نسلوں کے لئے نقصان دے ہوگا اس کے لئے نہیں بلکہ وہ آپ کی نسل ہے وہ آپ کی آنے والی نسل ہے اس کے لئے نقصان دے ہوگا اپنے بچوں کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہے آج اس میڈیا کے ذریعے سے ہمیں اپنے بچوں کو یہ نہیں بتانا کہ یہ یہودیوں کا آلہ ہے ہمیں اپنے بچوں کو یہ تعلیم نہیں دینی کہ اس میں رسول اللہ مازلہ رسول اللہ کی توہین ہو رہی لہذا ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے بلکہ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ ان کے آلے کے ذریعے سے ہی آپ تعلیمات محمد و آل محمد کو عام کریں گے جہاں رسول خدا کی وہ توہین کرتے ہیں وہاں فضائل رسول خدا بیان کریں گے جہاں احمی طاہرین کی توہین بیان کی جاری ہے وہاں ان کے کامالات ان کے بیانات اور ان کی تعلیمات کو عام کریں گے وہ کیسے کریں گے یہ آپ نے بتانا ہے اپنے بچوں کو بتانا ہے ہمارے آنے والی نسل کو تیار کرنا ہے تعلیمات محمد و آل محمد اس کے فوائد بھی ہیں اس کے نقصانات بھی ہیں آج وہ دور نہیں رہا پہلے ایک دور میں لوگ بیٹھیں لگایا کرتے تھے چورہوں میں بیٹھتے تھے بڑے بڑے ڈیرے ہوا کرتے تھے وہاں آپس میں گپیں لگائیں جاتی تھی آج کا یہ دور ہے کہ جہاں بھی کوئی جاتا ہے پہلے وائی فائی لگاتا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ الیکٹرونک میڈیا کے ساتھ باتیں کرتا ہے نہیں معلوم آپ کو کہ آپ کے ساتھ جو دوست میں بن رہا ہے جو آپ کے بچوں کا دوست بن رہا ہے جو فرینڈشپ کر رہا ہے وہ کون ہے اس کا دماغ کیسا ہے اچھی صحبت آپ کی اولاد کو اچھائی کی طرف لے جائے گی بری صحبت آپ کی اولاد کو برائی کی طرف لے جائے گی آپ نے اپنے بیٹے کے اندر خود اعتمادی دینی ہے دین کا پیار دینا ہے محمد و آل محمد کی تعلیمات دینی ہے تاکہ وہ بھٹک نہ سکے کیونکہ اسلام میں جبر نہیں ہے اسلام میں قطعن کسی کے اوپر جبر کرنا نہیں ہے بلکہ آپ نے تیار کر کے بتانا ہے کہ اسلام تمہ زبردستی اپنی طرف نہیں کھینچ رہا اس کی تیاری کریں تاکہ وہ صرف خود نہیں اپنے دوستوں کو بھی تعلیمات محمد و آل محمد کی طرف لے کر آئے امام خمینی علیہ رحمہ کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک انگریز صحافی ان کے پاس آئی اور انٹریو کر رہی تھی اور مختلف حوالات کرنے کے بعد اس نے امام علیہ رحمہ سے پوچھا کہ کیا اسلام میں جبر ہے تو امام خمینی علیہ رحمہ نے کہا کہ اسلام میں جبر نہیں ہے تو یہ سننا تھا اس خواتون نے اپنے سر سے دوپٹے کو ہتا دیا جب امام خمینی علیہ رحمہ نے یہ دیکھا تو وہاں سے اٹھ کر دوسرے گمرے میں چلے گئے تو وہ تعجب زدہ ہو گئی اس نے وہاں کھڑے خادموں سے کہا کہ میرے پیغام پہنچائے کہ آپ نے کہا تھا کہ اسلام میں جبر نہیں ہے تو مجھے اسلام نے مجبور نہیں کیا نہ آپ کو مجبور کیا لہذا اس لئے میں نے اس دوپٹے کو ہٹا دیا اور بے حجاب ہوئی ہوں تو آپ کیوں چلے گئے جبکہ آپ اپنے ہی بات کے خلاف کر رہے ہیں تو امام علیہ رحمہ نے اسے کہا کہ اسے جا کر کہو کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے جو کہا وہ سچ کہا ہے کہ اسلام میں جبر نہیں ہے اسلام نے تمہیں مجبور اگر نہیں کیا ہے اور تم نے حجاب اتا رہا ہے تو اسلام نے مجھے بھی مجبور نہیں کیا کہ میں وہاں بیٹھا رہوں اور تمہاری بے حجابی کو دیکھوں ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے کہ وہ جس جگہ پر جا رہے ہیں جس چیز کو دیکھ رہے ہیں اس کی طرف متوجہ ہوں جہاں اس کے فوائد بھی ہیں وہاں اس کے نقصانات بھی ہیں آپ فوائد دیکھیں بہت فوائد ہیں میں نے تھوڑی در پہلے آپ کے سامخدمت میں عرض کیا کہ ایک حدیث کو جمع کرنے کے لیے علماء اکرام پزشتہ زمانے میں میلوں سفر کیا کرتے تھے مہینوں مہینوں لگ جاتے تھے حتی کہ بعض واقعات ملتے ہیں کہ کتنے دن سفر کر کے ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے جب وہ وہاں پہنچے تو جب انہوں نے وہ حدیث سنی تو ان کے پاس وہ حدیث پہلے سے موجود تھی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو اس کا عجر نہیں ملا انہی کی محنتیں اور کاوشیں ہیں کہ آج ہم تک تعلیمات محمد والے محمد پہنچی ہیں آج کا دور اس دور سے مختلف ہے اس کے علاوہ اس دور میں مسدر مسادر انہ حدیث کے مسادر کو جمع کرنا بہت مشکل ہوا کرتا تھا آج دیکھیں اگر آپ ایک کلک کے ذریعے کتنی ہی احادیث کو ایک جگہ بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کو کہیں مشکل ہو رہی ہے کسی حدیث کو سمجھنے میں اس کی تفسیر میں کسی مجموعے میں تو سب سے بڑا تو فائدہ یہ ہے کہ اس کی ٹرانسلیشن آج موجود ہے جو کہ پرانے زمانے میں اس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے کتنے ہی مہینوں کو سرف کیا جاتا تھا کہ کسی کی زبان کو سمجھا جائے آج کتنا آسان ہے ایک منٹ میں آپ کوئی بھی حدیث لیں وہاں پہ ٹرانسلیشن ڈالیں اور جس زبان میں چاہیں آپ اس کی ٹرانسلیشن کروالیں یہ اس کا فائدہ ہے اس سے ہٹ کے سب سے بڑا فائدہ آپ دیکھیں کہ آپ یہاں بیٹھے اپنی سوچ اپنی فکر اسلام کو اپنی ہی زبان میں لاکھوں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں پرانے دور میں یہ چیزیں بہت مشکل ہوا کرتی تھیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ لاکھوں لوگوں تک تعلیمات محمد و آل محمد کو پھیلا سکتے ہیں بشرتے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہونے چاہیے نہ کہ اس کے برعکس کہ آپ ان کی تعلیمات کو لے کے راہ راست سے ہٹ جائیں اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ ہم نے یہ تعلیمات پہنچانی ہے اور کیسے پہنچانی ہے اس سے ہٹ کے جو فوائد ہیں سب سے بڑا فائدہ تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہاں پر مولا علی سرکار کی نگری میں بیٹھے ہیں تو اگر یہاں سے یہ درس لائیو ہو رہے ہیں یہاں سے زیارتیں لائیو کی جا رہی ہیں مولا کا روزہ دکھایا جا رہا ہے مراجع کے دروس گھر بیٹھے آپ حاصل کر سکتے ہیں تفسیر کے دروس گھر بیٹھے آپ حاصل کر سکتے ہیں فقہ کی تعلیم گھر بیٹھے آپ حاصل کر سکتے ہیں یہ پرانے دور میں بہت مشکل ہوا کرتا تھا سالوں سال لگ جاتے تھے جب تعلیم حاصل کرنے جاتا تھا تو وہاں بیٹھ کے جب وہ حاصل کرتا تھا واپس آنے تک دنیا ہی تبدیل ہو جایا کرتی تھی کتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہوتے تھے کتنے عزیز اس کے دنیا سے رخصد ہو جاتے تھے کتنے مریض ہوتے تھے کیا سے کیا مصیبتیں ہوتی تھی جو ان کو معلوم نہیں ہوتی تھی آج آپ یہاں بیٹھے دنیا کے کسی کونے میں بھی اپنے عزیز کی ایسے ہی خرید دریافت کر سکتے ہیں جیسے کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے پرانے دور میں اس چیز کا آئے ہاتھ کرنا مشکل تھا اپنے بچوں کو تعلیم دیں آج آپ بیٹھے ہوئے احادیث کے مجموعے کو تیار کر سکتے ہیں اس تیار شدہ مجموعے کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں غیر مسلموں تک پہنچا سکتے ہیں تفسیر کو پہنچا سکتے ہیں نیجل بلاغہ کی تفسیر کو پہنچا سکتے ہیں آپ اس کی شروعات کو آپ پہنچا سکتے ہیں جہاں اس کے فوائد ہیں وہاں اس کے نقصانات بھی ہیں اپنے بچوں کو فوائد کا بھی بتانا ہے اپنے بچوں کو ان کے نقصانات کا بھی بتانا ہے اب وہ دور نہیں ہے مثال کے طور پر اگر ہم کہیں آپ یہ سوچیں کہ اگر کوئی شخص آپ کے والد کے بارے میں میڈیا پہ برا کہتا ہے اور ہم اس کے جواب میں یہ کہیں کہ ہم جی اڑوس پڑوس کے چند بندوں کو جمع کر کے اس کا دفاع کریں گے تو اس کا کیا فیدہ ہوگا آپ کا دشمن آپ کے والد کے بارے میں پوری دنیا کے سامنے اس کی برائیوں کو اشکار کر رہا ہے ان کی برائیاں کر رہا ہے جھوٹی سے ہی وہ بیان کر رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور آپ اڑوس پڑوس اور محلے کی چند بندوں کے سامنے بیان کرنے آپ کو کیا فیدہ دشمن کے سامنے آپ کو اگر اپنے والد کو سچا ثابت کرنا ہے اس کو اچھا ثابت کرنا ہے تو جس طرح وہ میڈیا کا استعمال کر رہا ہے اسی طرح آپ نے بھی میڈیا کے استعمال کر کے اپنے والد کی اچھائیوں کو بیان کرنا ہے اگر اپنے والد کے بارے میں اتنے مخلص ہیں تو یہ دین اس سے کہیں اوپر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر لازم و قرار دیا گیا ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں اور دشمن کو بتائیں اسی کے آلے کے ذریعے سے اسی کے آلات کے ذریعے سے اسی کے پرگرام میں جا کر وہیں اس کو بتائیں کہ تم نے جو الزامات اسلام پر لگائے ہیں وہ الزامات یقیناً سر غلط ہیں اور اس کی یہ دلیل ہے اگر یہ آپ نہیں کرتے اور اس شخص کی طرح کرتے ہیں کہ پڑوس کے بچوں کو بتا کے ان کے بزرگوں کو بتا کے آپ صفائی پیش کرتے ہیں تو کوئی فیدہ نہیں ہے آپ کو میڈیا میں آنے کے ساتھ اسلام کا دفاع بھی کرنا ہے اپنے بچوں کو یہ تعلیم بھی دینی ہے کہ زرہ برابر نیکی بھی اگر کرو گے میرے بیٹے میری بیٹی تو اس کا عجر آپ کو بھی ملے گا اور مجھ والدین کو بھی ملے گا اور اگر اس میڈیا پہ آپ شر پھیلاؤ گے تو اس کی سزا تمہیں بھی ملے گی اور مجھے بھی ملے گی یہ ذہنی طور پہ اس کو بتانا ہے اگر آپ نہیں بتاتے تو یاد رکھیں کہ ایک تباہی کا یہ جہاں پر نجات کا سامانی بن سکتا ہے وہاں ایک تباہی کا سامان بھی بن سکتا ہے آپ کو ذہنی طور پہ اس نسل کو تیار کرنا ہے اس کے فوائد جو چیزیں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ آپ مجموعے کو تیار کر سکتے ہیں احادیث مجموعے کو تیار کر سکتے ہیں پھیلا سکتے ہیں وہاں پر آپ تعلیمات محمد و آل محمد کو پھیلا سکتے ہیں وہاں پر آپ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بتا سکتے ہیں دعاوں کو بتا سکتے ہیں زیارات کو دکھا سکتے ہیں وہاں پر دروس کو دکھا سکتے ہیں مراجع کے فتاووں کو بیان کیا جا سکتے ہیں مراجع کے دروس کو آپ پھیلا سکتے ہیں اور اغیار کی طرف سے جو اسلام پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں ان کا جوابات دے سکتے ہیں یہاں یہ فوائد ہیں وہاں آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ اس کے نقصانات بھی ہیں اگر یہاں پر فہشی ہے تو آپ نے اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھنا ہے اپنے ہاتھ کو محفوظ رکھنا ہے لائک شیئر کمیٹ وغیرہ آپ نے نہیں کرنا وہاں پر آپ نے ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ جو جھوٹ آپ سن رہے ہیں اس جھوٹ کو بھی آپ نے نہیں سننا وہاں آپ نے یہ بتانا ہے کہ اگر کوئی الزامات لگائے جا رہے ہیں تو اس الزامات کو آپ نے رد کرنا ہے نہ کہ اس الزامات کو آپ نے اب نرندر جذب کرنا ہے اس کو دفع کرنا ہے اس کو دور کرنا ہے ناظرین آخر میں میں آپ کے سامنے خلاصتا یہ کہوں گا کہ جہاں پر ہم اس دنیا میں اتنی ترقی کرنے کے بعد اس پورے گلوبل ورلڈ کو اس پورے گلوبل ورلڈ کو ہم نے اگر ایک آلے میں دیکھا ہے تو اس آلے کے اندر خیر بھی ہے اس آلے کے اندر شر بھی ہے آپ کی اور میری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی نسل کو بتائیں کہ خیر کیا ہے شر کیا ہے ہم ان کو یہ بتائیں کہ اس کا استعمال کیسا ہے ہم ان کو یہ بتائیں کہ اس کی اندر جو برائی ہے اس سے دور کیسے رہا جا سکتا ہے دعا ہے پروردگار آلم سے کہ پروردگار واسطہ محمد و آلے محمد کا ہمیں اس دور میں ہمارے امن کو قائم و قرار دے پروردگار واسطہ محمد و آلے محمد کا ہماری روحانی بیماریوں کو دور فرما ہماری اولاد کو نیک فرما پروردگار واسطہ محمد و آلے محمد کا ہماری اولاد کو سہلے کر ہمارے لئے اس کو باعث عجر و ثواب قرار دے پرودگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين